ایک ناظرین اور آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ بڑے زبردست مہمان موجود ہے سٹویڈیوز میں ینگ سٹر جن کو میں کہتی ہوں کہ بڑے حسین نوجوان ہے کیا راز ہے ان کی اس نوجوانی کا اور خوبصورتی کا ان سے جانیں گے حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا عید سر پر ہے گرمی اپنے پیک پر ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا احتیاط ہے جو کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے عید پہ پھر کباب خوابے بہت چلتے ہیں بلاو بنتے ہیں کلیجی بن جاتی ہے سب کچھ آپ کو تو بتائیے بلکل اس میں یہ ہے کہ بس میانہ روی کا طریقہ کار اختیار رکھیں کیونکہ بسیار خوری اچھا نہیں ہوتا ایک تو پیٹ کے نظام کو ڈسٹرپ کر دے گی دوسرا یہ ہے کہ ہائی بی پی کے پیشنٹ کولیسٹرول کے پیشنٹ ڈیابیٹک پیشنٹ نورمل طریقے سے استعمال کریں اور تقریباً یہ ہے کہ جیسے کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے وہ تو بڑا گوش پایا وغیرہ یہ چیزیں تو آوائیٹی کر لے تو زیادہ بہتر ہے اور گوش کا استعمال کم سے کم کرے وہ کیونکہ اس میں اگر ایس ڈیل آپ کا بڑا ہوا ہے یوریکیسٹر بڑھ جاتا ہے بھی بڑھ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سینے پہ بوجھ آنا شروع ہوتا ہے بلیڈ پیشنٹ کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوتا ہے اور شگر اور بلیڈ پیشنٹ جب اپ ان ڈاؤن زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا یوریک ایسٹر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کریٹین آئین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں تو کتن آپ گوشت کا استعمال نہیں کریں گے دالوں کا استعمال نہیں کریں گے ساگ میتھی پالک کا استعمال نہیں کریں گے تو اس لیے یہ احتیاطی ہوتی ہیں باقی تمام لوگ نورمل طریقے سے اپنا استعمال کریں گوشت جتنا کھا سکتے ہیں لیکن اس طرح نہ کریں گے صبح دوپہ رات آپ اس طریقے سے چلیں ساتھ میں کچھ اور بھی پکا لیا گی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے بچارے جو یہ شہری ہیں نا حکیم صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنا گوشت فریز کیا ہوتا ہے کہ محرم آ جاتے ہیں ان کا گوشت چل رہا ہوتا ہے یہ بلکل یہ غلط کرتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ دو پندرہ بیس دنوں میں جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ کھا لیں اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہو تو اس لئے آپ اسے بھانٹ لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے بلکل آپ نے صحیح بڑی اچھی بات پتائی کہ اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے لہٰذا وہ بس پھر آپ اپنے آپ کو بیماری لگانے والی بات ہے کہ آپ اس طرح کی چیز کا استعمال کریں اچھا آج کل آپ کو بتا ہے اور آم کا سیزن بھی ہے سونے پر سوہاگہ آکے اب وہ پکوان تو پکیں گے اس کے بعد آم بھی کھائے جائیں گے تو ایسے میں یہ کیل محاصے بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کیا ریمیڈی بتائیں گے دیکھیں آپ پکر آم کھاتے ہیں آم کے اوپر جو ہے وہ آدھا گلاس دود آدھا گلاس پانی ملا کر پی ہیں ایک تو اس کی گھرمی ختم ہو جاتی طاقت برقرار رہتی ہے تیسرا یہ ہے کہ چہرے پہ داخ دبے کھڑے نشان یہ بن رہے ہیں اور اید بھی سر پہ آشکی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے ٹوٹلی تین چار چیزیں لینی ہے ایک لینے آپ نے انار کے پھول لینے ایک سمندری جھاگ لینی ہے حسن یوسف اور کنو کے چھلکے یہ تینوں چیزیں بیس بیس گرام لے کے ملا کے پاورڈر بنا لیں اور اسے پچاس گرام اپٹن کے اندر ملا لیں اور اسے رکھ لیں جتنا لگانا اور روزانہ اتنا ار کے گلاب میں پیس بنائیں پورے چہرے پہ لگائیں آدھے گھنٹے کے بعد دھولیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے دو دن میں تقریباً تین دن میں دانے مانے ختم ہو جائیں گے وائٹ ہٹ بلیک ہٹ آستے آستے ختم ہونا شکر ہو جائیں گے اور اپن پورز بھی منیمائز ہوں گے اس کے لیے لفٹ ہو جائے گی اید سے پہلے پہلے آپ بھی دو چار سال پیشے چلے جائیں گے یعنی کہ آپ اسی طرح پیچھے گائیں یہی طریقہ ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے مجھے بتائے گا یہی ایک وجہ تو عام کا سیزن ہے ہم عام تو کھائی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ڈسٹ کتنی ہے یہ زائر ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے انفرسٹرکچر کا کام کا کراچی میں چل رہا ہے ایسے میں یہ دھول مٹی ہے چہرے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں پھر سے آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو بالکل عادت نہیں ہوتی کہ وہ بار بار کلنزنگ کریں میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جب باہر جاؤں باہر سے آ کے کلنزنگ کروں دن میں ایک دفعہ انسان کر سکتا ہے کیا کرنا چاہیے کہ اس دھول مٹی سے جو آپ کی سکن ڈیمیج ہو رہی ہے یا پر ظاہر ہے آپ کا کلر ڈیل ہو جاتا ہے دو ٹون ہو جاتا چہرہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے اس میں بھی دو تین چیزیں لینی ہے ایک آپ نے لینا ہے سفیدہ کاشگری سفیدہ کاشگری آپ لینے بیس گرام گل بابونہ بیس گرام آکاش بیل بیس گرام ان کو ملا کے باریک پاورڈر بنا لیں اور اس میں ڈال لیں پچاس گرام پیلی والی جو موں کی ڈال ہوتی ہے وہ آپ پچاس گرام ملا کے پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا اتنا دودھ میں اس کا پیس بنائیں اور پورے فیس پہ لگا لیں ہاتھوں پہ بھی لگا لیں آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا سپری کریں اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں ایک منٹ رب کر کے پھر دھولیں آپ دیکھنا پہلی اپلیکیشن میں کتنا فرق ہوتا ہے دوسرے دن دوبارہ لگائیں تیسے دن میرے خیال میں دو دن میں ایک شیٹ ساف ہو جائے گا آپ کا ہم لوگ کی سب سے بڑی پرابلم حکیم صاحب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریزلٹ ہمیں فوراں ملے فوراں ملے گا اس سے پہلے دن ہی فرق پڑے گا کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سکن ریلیٹیٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتی ہیں انسٹنٹلی نہیں ہوتا ہاں انیس بیس کا فرق محسوس ہوتا ہے لیکن ایک دم آپ کے قیل مہا سے رات میں ختم ہو جائیں یہ تو نہیں ہوتا یہ ٹیم لیتی ہے اور دوسری چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ٹوٹل اورگینک ہے ہرپس ہیں یہ آپ نے گھر پر بنائی ہے اور بہت ہی آسانی سے استعمال کیجئے یہ اس کا سائیڈیفک کوئی نہیں ہے ایک دوسری چیزیں آپ نے دیکھو گا نا دھول بہت رہی ہے مٹی رہی ہے اس میں سانیسائٹس کے پیشنٹ دوسہ چھیکیں بلغم گلہ خراب یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں بلکل اور بخار بخار سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو ایسے صورت میں آپ نے لینا ہے یہ ہنس راج بوٹی یہ ہے ہنس راج بوٹی یہ آپ لیں گے تقریباً ایک چمچ کے برابر ایسے ایک گلاس سوا کپ پانی میں ڈالیں گے اور اس میں دو دانے منقع ڈالیں گے صحیح یہ ڈال کے اسے اُبال لیں کیوا بن گیا ایک کپ صبح ایک کپ شامپئنس صرف تین دن خانسی، نزلہ، زکام، گلہ بھی صاف ہو جائے گا یہ ٹونسلز کو بھی منیمائز سے نورمل کرے گا یہ بہت اچھی چیزیں تو انشاءاللہ بخار بخار سی کیفیت ہوتی ہے نزلہ بہرہا ہے نزلہ شیکیں بیس پچیس شروع ہو جاتی ہیں یہ سب صحیح ہو جائیں گے اس سے کیا بات ہے دو چیزیں ہنس راج بوٹی اور منقع اس کا کیوا بنا کے کیا اچھا وہ کیا چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دھما، سانس، آسٹومائٹک الرجی ہو جاتی ہے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے سینہ جام ہو جاتا ہے بلغم آنا شروع ہوتا ہے اگر انہیلر یوز کر رہے ہیں وہ جاری رکھیے گا اور اس کے ساتھ ایسے سوا کپ پانی لیں گے آپ اور اس میں یہ گلے زوفا گلے زوفا یہ ایک چمچ ڈال کے اُبالنے کیوا بن گیا ایک کپ صبح ایک کپ شام طبیعت میں بہتری آگئی تو اسے ایک ٹیم کر دیں اور جب تقریباً ٹھیک ہو گئے آپ اسے روک دیجئے گا صحیح اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی سٹارٹ میں ایک بات کی کہ تھرائیگل سرائٹ بڑھ رہا ہے اور ایس ڈی ایل بڑھ جاتے ہیں یعنی کولیسٹول آپ کا بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ارجن کی چھال یہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے بہت بہت ہے اور کرن کی چھال کپ آئی یا جی ارجن کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا یہ سارے مجھے ایک بات بتائیں کہ سارے نام وہ ہنس راج گلوکار ہیں اشوک کا درخت بھی ہے دیودھار کا درخت بھی ہے یہ سب درخت ہیں صحیح تو جناب یہ بھی نام اسی مناسبت سے رکھے ہوئے ہیں ارجن کی چھال سوا کپ پانی میں ڈال کے اُبال لیں کیوا بن گیا ایک کپ صبح کسی بھی وقت بنا کر پیئیں کپ رات کسی بھی وقت بنا کر پیئیں دو مہینے استعمال کریں اور دو مہینے بعد اپنا لپٹ پروفائل کروا لیں آپ کا ایس ڈی ایل بھی کنٹرول میں ملے گا اور ثریلی zero لسے رائی بھی کنٹرول ہونوں کہ مہینے کانٹرول کبیس یا وہ دول کو ہے دیودھار روزانہ کنٹرول میں ملے گا بھخوا لے دیکھیں پ Jian slettازہبbene کنٹرول ہو کنٹرول خوب من ٹھیک でک Divine Vide aztارے اب سینج دھی ہیں سینج دنیا جو لکل پانچ دانے مطلعہ کنٹرول کنٹرول Sans پانچ ا Hong Kong پانچ دانے مطلعہ کنٹرول بہتوں کنٹرول قدر کا مطلع لانے کہ ہمیں گرمی نہ ہو جائے ہمیں کیل نہ نکل آئیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ان چیزوں سے نہیں ہوتا یہ آپ سال بارہ مینے آپ نے دیکھو اگر شاپس میں مل رہی ہوتی ہیں صرف بعض لوگ دیکھیں آپ سی فوڈ جو ہے لوگ سردیوں میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں سال بارہ مینے کھائیں آپ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کے فائدے کیلئے اچھلی کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیزن ہوتا ہے ہائی برنیشن میں چلی آتی ہے یا انڈے دینے کا موسم ہوتا ہے جھن بلائی کا ہوتا ہے اس میں نہیں آوائٹ کرنا چاہیے باقی عام دنوں میں آپ کھائیں آپ صحیح صحیح اور آج کل تو بیسے بھی ناظرین چکن اتنی ایکسپینسیو ہو گئی ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ بریلر مرگی کے آپ انہی پیسوں میں فش لے کے کھا لیں وہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انزائیٹی ڈپریشن ڈینشن ان چیزوں کو تھوڑا سا وائٹ کر دیجئے آپ نے آپ کو خوش رکھا کریں ووک کیا کریں اور ایک چیز ہوتی ہے کہ بار بار دماغ میں باتیں آنا وسوس سے پیدا ہونا وسوس سے آنا اور کوئی بات دس بار ریپیٹ کرنا کسی سے کوئی بات سن لی اپنے پر بہت جلدی اہوی کر دینا ایک بوٹی آتی ہے مغز بینولا مغز بینولا کپاس کے بیج ہوتے ہیں اس کو پاورڈر بنا لیں اور اس کی ایک چاہوالی چمچ ملا کے ایک ٹائم روزانہ پی ہیں رات کو آپ دیکھئے گا انزائٹی ڈپریشن بھی دور ہوگی آپ کی نین بھی بہتر ہوگی اور صبح جب اٹھیں گے تو فریش ہوگے یہ جتنا بوجھ ہوگا بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو اوور تھنکنگ کیا دیت ہوتی ہے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو سوچتے رہتے ہیں وہ پوری رات گزار دیتے ہیں رات گزار دیتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی جیسے عیدہ قربہ آ رہی ہے اس میں بعض لوگوں کو پیٹ کا پرابلم رہے گا گیسز تذابیت میدے میں جلن کونسٹیپیشن ہو جانا یہ چیزیں آپ پہ آئیں گی اور بعض لوگوں کو لوز موشن کی شکایت ہو جائے گی ڈائریہ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے سوکے لیمون پچاس گرام پودینہ دیسی پچاس گرام سونف پچاس گرام اناردانہ پچاس گرام ملا کر باریک پاورڈر بنا لیں ایک چیہ والی چمچ ہر کھانے کے بعد پانی سے تمام گیسز تذابیت سب دور ہو جائے گی کونسٹیپیشن بھی دور ہو جائے گی اگر آپ کو لوز موشن کی شکایت رہتی ہے تو بیل گری کا مربع ایک چمچ صبح ایک دوپیر ایک رات کو کھائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو پیٹ کا نظام بہتر ہو گئے گا صحیح میرے پیڈیوسر صاحب اپنے لئے ایک سوالوں نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوشت ہم فریزر میں سنبھالتے ہیں اس کے نقصانات ایک دفعہ بتا دیں تاکہ پھر یہ اسی طرح گوشت سنبھالیں گے کہ زیادہ نہیں سنبھالیں گے دیکھیں اتنا سنبھالیں کہ دس پندرہ دن چل جائے اس سے زیادہ نہ سنبھالیں اس سے کیونکہ ویسے ہی ایک چار پانچ دنوں کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کا ذائقہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اس کو انہی دنوں کے اندر یوز کریں بہت زیادہ فریزر نہ کریں فریزر کرنے کے بجائے آپ غریبوں میں بانٹھیں مجھے ایسے لگتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن جو فریز ہو جاتا ہے گوشت تو مجھے لگتا ہے گلتہ بھی نہیں ہے جلدی نہیں نہیں اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے بلکل آپ صرف اچھا حکیم صاحب آخری ایک مشورہ ان لوگوں کو جن کا گلہ بہت سنسٹیف ہوتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ بولنے سے یا انچا بولنے سے یا کچھ بھی نیمو بھی حالانکہ نیمو دیسی ہو تو کہتے ہیں گلہ نہیں پکڑتا لیکن جن کا سنسٹیف ہوتا گلہ اس سے بھی خراب ہو جاتا ہے انہیں کیا مشورہ دیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے بنفشا کے پتے ایک چمچ اور ملیٹھی آدھا انچ کا تکڑا سوا کا پانی میں ٹالیں اوبالیں کیوا بن گیا ایک کپ پی لیا کریں آپ دیکھیں دس منٹ میں اس کا ریزلڈ ہے کیا بات ہے زبردست تو جناب یہ سارے مفید ٹوٹکے اور مشورے تھے جو کہ آپ کو حکیم شاہ نظیر صاحب نے دیئے آپ نے ان پر عمل کرنا ہے کیونکہ میرے خیال میں کہ جتنا زبردست علاج یہ ہربلز کے ثروہ ہے نا اگر آپ وہ میڈیسنز کے ثروہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کی کیڈنیز کو افیکٹ کرتی ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم اسے ضرور ہوتا ہے میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسویشن منابکات کے نمبر گیم میں جمعہ اسلامی کی پاس نفردست ہوئی ہے لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے